کمپنی کے دس شاندار آئیڈیاز کا یہ مجموعہ آپ کی کاروباری راہ پر شروع کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ زیل میں سے بہت سے خیالات صرف شروع کرنے کے لیے آپ کو کریڈٹ کارڈ پروسسنگ پارٹنر کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے ابتدائی اخراجات کو معمولی رکھ سکیں۔ لوگ ہمیشہ روزگار کی تلاش میں رہتے ہیں چاہے وہ کیریئر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے معافضے کو بڑھانا چاہتے ہیں، اکام کے ماحول کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ بلا شبہ زیادہ تر ملازمت کی درخواستوں کیلئے درخواست دہندان کو اپنے پیشاورانہ تجربے کا خاکہ پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریزیو میں رائٹر کے طور پر آپ نوکری کے متلاشیوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی درخواستوں کو بھیل سے الگ کر دیں۔ آپ اپنے کلائنٹس کو کور لیٹر اور پورٹ فولیو بنانے میں بھی مدد کریں گے جو ان کے سب سے بڑے کام کو ظاہر کرتے ہیں۔ مزید برا آپ کو ریزیو میں رائٹر بننے کیلئے کسی خاص تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف کچھ بنیادی تنظیمی اور پروف ریڈنگ کی مہارتوں کی ضرورت ہے۔ آپ پہلے ہی ایک اچھی شروعات کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریزیونگ کو کس چیز سے پیشاورانا اور آجروں کی نظروں کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ اگر جم آپ کا دوسرا گھر ہے تو آپ اپنے علم کا اشتراک کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو ان کے فٹنس مقاصد تک پہنچنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ذاتی ٹرینر کے طور پر آپ گھر میں تربیتی سیشن فراہم کر سکتے ہیں جو آپ کے گاہکوں کی مخصوص ورزش کی مہارتوں کے مطابق ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق غزائیت اور کھانے کے منصوبے تیار کرنے میں گاہکوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کی خوراک ان کے جسمانی مقاصد کے مطابق ہو۔ بہت سے ذاتی ٹرینرز اپنے کلائن کے حصول کی حکمت عملی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر شروع کرتے ہیں جو ان کی جم کی مہارت کے ساتھ ساتھ کچھ حوصلہ افضاء اکتباسات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگرچہ ایک سرٹیفیکیشن آپ کے کسٹمر بیس کو بڑھانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے قانون کے مطابق آپ کو اس قسم کا کاروبار شروع کرنے کے لیے کوئی خصوصی تربیت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشیاء فروخت کرنے والے تمام کاروبار انہیں سائٹ پر نہیں رکھتے۔ وہ لوگ جو ای کامرس کاروبار کا انتظام کرتے ہیں وہ کسی تیسرے فریق کو آرڈر کی تکمیل کو آؤٹسورس کرنے کے لیے ڈراب شپنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا فریق غالباً ہالسل مرچنٹ اکوئی اور کمپنی ہے جو گدام اور شپنگ آپریشن چلاتی ہے۔ اگر آپ اوورہیڈ اخراجات اور جسمانی جگہ کے بارے میں فکر مند ہیں تو ڈراب شپنگ کی کم انوینٹری اور ٹول کی ضروریات اسے خاص طور پر ایک اچھا کاروباری تصور بناتی ہے۔ سی او بی آئی ڈی انیس کی وبا کے آغاز سے ہی بہت سے افراد گھر کے اندر کھانے کے علاوہ کھانے کے متبادل کے عادی ہو چکے ہیں۔ نتیجے کے طور پر اُبھرتے ہوئے ریسٹوریٹرز کو فوڈ ٹرک کے ساتھ زیادہ کامیابی مل سکتی ہے۔ فوڈ ٹرک کئی شکلوں اور سائز میں آتے ہیں اور مختلف قسم کے کھانے اور پکوان پیش کرتے ہیں۔ سڑک پر اپنے پسندیدہ ترس کے کھانوں کو لے جائیں اور اسے برا راست شوقین سارفین کو فروخت کریں۔ یقینی طور پر اب کام کر رہے ہوں گے لیکن اب اسے ایک ایسے شعبے میں کر رہے ہوں گے جس میں اب کی دلچسپی ہو۔ اس موقع کے ساتھ اب کے جوش اور جذبے کا اشتراک کرنے والے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملے۔ انٹرنیٹ کی قدر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے لیکن کاروباروں کے لیے آن لائن بے ترتیبی سے نکلنا اور خود کو صحیح طریقے سے تشہیر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی خدمات مسلسل زیادہ مانگ میں ہیں اور بہت سے چھوٹے اور درمیانے سائز کے کاروبار گھر میں مہنگا عملہ تیار کرنے کے بجائے انہیں آؤٹسورس کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ سیو، مواد کی مارکٹنگ، پیفی کلک ایڈورٹائزنگ، ویب ڈیویلپمنٹ اور سوشل میڈیا مینجمنٹ میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ ایسے کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو گھر سے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کیونکہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ایک اہم چیز ہے۔ ہر برانڈ کا جزب آپ کو اپنے کلائنٹس کے مارکٹنگ کے منصوبوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہوگی۔ سوشل میڈیا مینجمنٹ کو تبصروں اور کمیونکیشنز کے لیے مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے بجائے اس کے کے پوسٹنگ کو شیڈول کرنے اور ان کے بارے میں بھول جانے۔ اگر آپ بڑی محنت سے مارکٹنگ کی حکمت عملی تیار کرنے اور اس پر عمل درامت کی تریف کرتے ہیں تو ڈیجیٹل مارکٹنگ اب کے لیے مناسب کمپنی ہو سکتی۔ آپ ایک ملحق مارکٹر بننے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ مارکٹنگ کی ایک قسم ہے۔ اگر آپ مارکٹنگ کے کچھ تجربے کے ساتھ فطری الفاظ بنانے والے ہیں تو آپ فریلانس کاپی رائٹر امواد کے مصنف کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ ایسی کئی فرمے ہیں جو آپ کو بلاغز، آن لائن مواد، آپریس ریلیز بنانے کے لیے ادائیگی کریں گی۔ خاص قلیدی الفاظ پر مرکوز ایک منصوبہ تیار کرنے میں سارفین کی مدد کرنے کے لیے سیو کے علم سے فائدہ اٹھا کر اپنی قدر میں اضافہ کریں جن کے حدف کے سامین فی الحال آن لائن تلاش کر رہے ہیں۔ زیادہ تر فریلانس کاپی رائٹرز چالیس ڈالرز سے پچاس ڈالرز فی گھنٹہ چارج کرتے ہیں لیکن سنت سے متعلق علم رکھنے والے افراد نمائع طور پر زیادہ چارج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جسے آپ اپنے گھر کے آرام سے چلا سکتے ہیں یا سفر کے دوران بھی۔ اگر آپ کافی بڑا نیٹورک بناتے ہیں اور مطمئن سارفین سے حوالہ جات وصول کرتے ہیں تو آپ فریلانس کو اپنی کل وقتی ملازمت بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ سفائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو آپ اسے آسانی سے کمپنی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب گھرانوں، اپارٹمنٹ کمپلیکسز اور کمرشل سائٹس کو ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ سفائی کے خدمات فراہم کر سکتے ہیں، سفائی کے مختلف مواد اور گاڑیاں۔ سفائی کرنے والی فرموں کی اکثریت پچیس ڈالرز اور پچاس ڈالرز فی گھنٹہ کے درمیان چارج کرتی ہے۔ سفائی کی خدمات کم خرچ والے سادہ ادارے ہیں۔ سارفین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کو صرف تیاری، لگن اور فروغ کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو دیگر سفائی کی خدمات سے الگ کرنے کے لیے اضافی لاغت کے لیے لگجری متبادلت جیسے فرش ویکسنگ یا آؤٹڈور پاور واشنگ شامل کرنے پر غور کریں۔ ان خدمات کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نئی سفائی کی خدمت اور اس سطح کی سفائی فراہم کرنے کے لیے بہت زیادہ کلائنس والی تجربہ کار کمپنیوں کے درمیان فرق۔ اپنی کوریئر سروس شروع کرنے پر غور کریں خاص طور پر ایک میڈیکل کوریئر سروس بشرتے کے اب کے پاس قابل بھروسہ کار اور وقت کے انتظام کی ٹھو سلاحیتیں۔ اب طبی مسنوعات جیسے کہ لیبارٹری کے نمونے، نسخے کی دوائیں اور آلات بطور ڈرائیور لے جانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ اپنا کوریئر کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا اپنی مدد کے لیے دوسرے ڈرائیوروں کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ آن لائن تعلیم کی بڑھتی ہوئی مانگ نے کاروبار کے لیے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ چونکہ یہ انٹرنیٹ کا کاروبار ہے، اس لیے اب کہیں سے بھی کسی بھی موضوع پر کورس پڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی موضوع میں آلہ مہارت کی کمی ہے تو دنیا بھر کے طلبہ کو آن لائن انگریزی کو ایک غیر ملکی زبان کے طور پر پڑھانے پر غور کریں۔ اگر آپ کپڑے اور سلیش آ فروخت پسند کرتے ہیں تو آپ کو انٹرنیٹ ری سیلر کا کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ اپنا کاروبار ایک زمنی ہلچل کے طور پر شروع کر سکتے ہیں اور اسے وقت، استقامت اور فیشن پر نظر رکھنے کے ساتھ ایک کل وقتی دوبارہ فروخت کے کاروبار میں ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ پوش مارک اور مرکاری جیسی ویب سائٹس پر اپنے ناپسند دیدہ کپڑوں کی فروخت شروع کر سکتے ہیں۔ پھر اپنی ری سیل ویب سائٹ تک پھیل سکتے ہیں۔